موسیقی کارڈینل رول نمبر سیبن ہم کارڈینل کے بارے میں بات کریں اس سے پہلے کارڈینل ہے کیا اس کے بارے میں بات کریں اور ابھی تک کیا کیا ہم کر چکے ہیں اس کے بارے میں آپ سے بات چیت کریں اور پھر جو ہے وہ سلسلہ وار ہم اس ٹاپک کے اوپر آتے ہیں کارڈینل رول نمبر سیون کے اوپر آج ہم بات کریں لیکن کارڈینل رول ہوتا کیا ہے یہ پہلے جاننا بہت جروری ہے کارڈینل رول is one that is central and should not be broken یہ جیسے آدمی کی بوڑی میں ریڈ کی ہڈی دکھائی دیری نا یہ کارڈینل رول بھی ریڈ کی ہڈی کے جیسے اگر اس کے ساتھ کچھ بھی چھیڑھاڑ ہوتی ہے تو پوری کی پوری جو بوڑی کا جو structure ہے یہ تیڑا میڑا اور یوں کہیں کہ وہ کسی بھی آدمی کا طریقے سے جندہ رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے سو بڑا ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ امید ہے کہ آپ سب جو ہے وہ اپنا اپنا ڈائری پہنیا جو بھی کچھ ہے لے کے ٹاپک کو بڑا شیریس لی آپ لیں اور اس سے پہلے ہم تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں ڈائریک سیلنگ بزنس کے جو سب سے بیسک نیم ہیں اس کو بولا جاتا ہے سکس بے سکس پروڈکس کا استعمال کریں اور لوگوں کو بتائیں اپنے سپنوں اور پروسپیکٹس کے لیس بنائیں لوگوں سے سمپک کریں اور انہیں انوائٹ کریں آمد ترید کریں بزنس پلان و پروڈکس دکھائیں اٹھالیس گھنٹے کے اندر اندر جو ہی آپ پلان دکھا چکے ہیں اس کا فال اپ کیجئے اور ان کی جوائننگ کرائیے اور واپس سے اسی پوری کی سیکمینس کو آپ اپی پیٹ کیجئے اس کو بولا جاتا ہے سکس بے سکس یہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے اس کے اوپر یو یہ چینل کے اوپر آپ کو ہر ٹاپک پہ ہر کور لیڈر کے ایک بہت شاندار جو ہے وہ آپ کو ویڈیوز مل جائیں گے آپ ان کو جا کے دیکھ سکتے ہیں سکس بے سکس آپ کے بزنس کے آدھار کو بڑھا کرتا ہے یعنی کہ آپ کے بزنس کو ایکسپنشن کا کام کرتا ہے آپ اکلے اس بزنس میں آتے ہیں جو جتنے بھی دوست آتے ہیں وہ اکلے آتے ہیں اس بزنس میں پھر وہ پلان بتاتے ہیں دو سے چار ہوتے ہیں چار سے آٹھ ہوتے ہیں آٹھ سے بارہ تو آپ کا بزنس ایکسپینڈ ہونا شروع ہوتا ہے تو اگر ہم یہ سکس بے سکس جو ہیں ان کو فولو نہیں کریں گے تو ہمارا بزنس کبھی بھی ایکسپنشن موڈ میں جائے گا نہیں ہم اکلے کے اکلے کھڑے گئے نیچسپ آٹس ہے ایٹ کور سٹیپس ایٹ کور سٹیپس اپنے لکشے ندھاریت کیجئے ہر سبتہ کم سے کم جو ہے پانچ پلان دکھائیے پانچ جار بزنس وولیم سے ادھر کی ریٹیلنگ جو ہے وہ کیجئے اوڈیو سنیئے ٹیپ سنیئے اور آج کل تو ڈیجٹل میڈیا پہ بہت کچھ آویلیبل ہے رائٹ بٹ ہر مہینے ایک ویبینار ہوتا ہے اور ایک ٹیننگ پروگرام ہوتا ہے یو ایس چینل کے اوپر مہینے کی شروعات میں بزنس میں ایکٹیو اور آگے بڑھنے والی اپلائن کے ساتھ پرامیس میں کونسلنگ کیجئے ایک تاریخ کو دو تاریخ کو جتنی جلدی اس کے جواب دے اور کام کو نیرنتر کرنے والے بنے سیکھیں سکھائیں اور ڈپلیکن اس ہر ٹوپک کے اوپر بہت ہی ڈیٹیل میں آپ کو یو ایس چینل کے اوپر کسی نے کسی سینئر کورس آتی جن کا برسوں کا تجربہ ہے پندرہ سال بیس سال کا تجربہ ہے انوباؤ ہے اور وہ ساری ان چیزوں سے نکلے ہوئے ہیں اور جو اس سسٹم کے سب سے کامیاب لوگوں میں سے ہیں ان سب کے ویڈیو آپ کو یو ایس چینل پر مل جائیں گے ایٹ کورس ٹیپ اگر آپ کرتے ہیں تو یہ آپ کے بزنس کے اندر ڈوپلیکیشن کا کام کرے گا جیسا جیسا آپ کریں گے ویسے ویسے آپ کی ٹیم کرتی چلی جائے گی اور لوگ ٹرم میں اگر آپ کو فری ہونا ہے تو ڈوپلیکیشن is essential یہ بہت جروری پارٹ اسی کا جو ہے نیکس پارٹ ہے سیون کارڈینل جس کے بارے میں آج بات کریں گے سیون کارڈینل رول ہیں ان میں سے جو پہلا ہے سسٹم کی پورا انہومتی کے بنا کوئی بھی نیا طریقہ پریوگ میں نہ کریں اپنی ڈاؤن لائن ایر کروس لائن میں نکارت مکتہ نہ نیگٹیوٹی نہ کسی کی پیسوں بھاون پریوار کے ساتھ کھلوار نہ کریں کسی کے علوچنا برائی یا شکایت نہیں کرنی ہے اپنے بزنس کے بارے میں صرف اپنی اپلائن سے بات کرنی ہے جو بھی آپ کی اپنی کروس لائن کے ساتھ کوئی بات آپ نہیں کرنی ہے جو مرپان نشیلے مادق پدارت وں بہت شاندار ویڈیوز بہت ڈیٹیل میں پورے ان لوگوں کے دوارہ ان لیڈرز کے دوارہ جن کا اس بزنس کے بارے میں بہت گہرا انوبھاو ہے تو سبی کے سبی آپ کو یوی ایس چینل کے اوپر مل جائیں گے تو آپ ان کو عویشہ دیکھ اور آپ نے ابھی جو بھی دوست ہے اس کو ٹائم ٹو ٹائم جب بھی کو ویڈیو آئے گا یا جب بھی کوئی سیمینار آئے گا یا ویبینار آئے گا یا جب بھی کوئی ٹریننگ آئے گی تاکہ اس کو نوٹیفکیشن بھی مل آئے اور چیزیں آپ کی ٹیم میں ڈوپلیکیٹ ہونا بھی سٹارٹ ہو جائیں اور ایک بیسک نولیج اور دوست تک پہنچ جائیں چلیے اب مددے پہ آتے سیون کارڈینل رول جھوٹ نہ بولیں بڑی نہ ہاں کے دکھا نہ کریں یہ سیون کارڈینل رول اب ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے آپ آج کل تیسرے تھرڑ یر سے بچہ تین سال کا ہوتا تو سکول میں جانا شروع کر دیتا پہلے پانچ سال کے بچے جاتے تھے اور جب ہم سکول میں جاتے ہیں تو ماں باپ گھر میں بچوں سے جھوٹ نہیں بول سکول میں ٹیچر بھی بھول کتاب میں لکھا ہو ہوتا تب تک وہ ہر جگہ پہ کوئی 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 بولتا رہتا جھوٹ نہیں بول گندی بات اور پھر اسی کے اوپر جو جو جب جاتا ہے تو انہی چیزوں سے انہی سامنا ہوتا ہے کون بولتا ہے کون نہیں بولتا یہ تو نہیں معلوم لیکن مددہ یہ ہے اگر کوئی ایسا کرے گا تو کیا کیا اس کے دوسر پرینام ہوتے ہیں چاہ وہ ڈینگے ہانک نہ ہو یا شعف کر دکھا کر کر چلیے سچ اگر ہم بولتے ہیں بڑے دھیان سے دیکھنے والی بات ہے سچ اگر ہم بولتے ہیں یعنی کہ جو مجھے معلوم ہے جو میری جانکاری ہے بغیر مینوپلیشن کے اگر میں اس بات کو کرتا ہوں تو سچ اگر میں بولتا ہوں تو یہ میرے عتید کا حصہ بن جاتا ہے یعنی کہ مجھے کبھی بھی یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی میں نے کیا بولا تھا جو بولا تھا وہ سچ تھا تو ہمارے عتید کا حصہ بن جاتا لیکن اگر میں کچھ منپلیشن کرتا ہوں یا اپنی طرف سے ملاوٹی کچھ چیزیں کرتا ہوں تو وہ کہلائے جھوٹ اپنے امیڈیٹ کچھ بھی فائدے کے لیے اس طریقے سے آدمی جب کرتا ہے تو جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو یہ فیوچر کا حصہ بن جاتا ہے فیوچر بولے تو ایک جھوٹ بولے گا یہ تھوڑی دیر بعد گھوم کے دو چار گھنٹے بعد دو چار دن بعد یہ واپس اس کے پاس آئے گا اور یہ دیرے دیرے لوپ بنتا 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 گھومتا رہے گھومتا رہے گھومتے اور ایک بار کئی بار کسی دارشنک نے بولا بھی ہے کہ بہی بہت سوچ سمجھ کے بولیے کم سے کم جھوٹ مت بولیے اگر ایسا آپ کرتے ہیں تو یہ وہ کبوتر ہے آپ اس کو کتنا بھی اڑالو یہ واپس آکے آپ کے سرکے اوپر بیٹھنا ہے بیٹھے اور کی پرتش تھا یا ابھیمان کو چوٹ مہنچ جاتا ہے بچپن میں ہم دیکھتے تھے کئی لوگ ماں کی قسم ودی کی قسم پتاجی کی قسم بھگوان کی قسم ایسے چیزیں سکول کالیج میں لوگ کرتے تھے اور پچھے جو انگلی پہ انگلی چڑھا لی تھی تو اس نے تھوڑے سے فائدے کی جاتی ہے تو لوگ ٹرم میں بڑی پریشانیوں کا کارن بن تھی ہے اسی چیز کو جوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے جب آدمی ایک بار جھوٹ بول چکا ہوتا ہے تو اس جھوٹ کو یاد رکھنے کی ضرور پڑتی ہے کیونکہ معلوم اس کا اگلا شیرہ کہاں پڑتا تو اس سے جوڑ کے آگے اور ایڈ کرنا ہے اور اس کو چنتہ ہوتی ہے کہ بھائی بھویش میں کوئی اس کا ویرود نہیں کرے تو جھوٹ بولتے وقت آدمی کو بہت سوچنا پڑتا اس کو دماغ لڑانا پڑتا کہ کیا بولوں کیا نہیں بولوں چیز ہے ادر ویس جو آپ کو معلوم ہے بے جیز کہیں پر بھی کیسے بھی اس کو بولا جا سکتا ہے تو نہ تو میرے کو کوئی tension اگ دم ہلکا اور گردے بیشی ساور بولتے ہیں جو ہلکا رہے گا وہ اوپر جائے اور جو بھاری رہے گا تو جھوٹ بولنے کے ساتھ جو آنے والی بھاونہ بھاونہ بھی بھاونہ بھی یعنی جب جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ اس کو چھپانے کے لئے آدمی کئی بار چیز جو لائف میں گھٹنی شروع ہو جائیں گی تو آدمی کئی بار کرائیم کے راستے پہ پہ نکل جاتا ہے جب ساری چیز جب پنپنے لگ جاتی ہیں تو بھائی شای سب کچھ ملا کہ کوئی میٹھا انوبھا تو نہیں دیتی ان کا انوبھا جو ہے کڑوا ہی رہتا ہے اے ویشواس لوگ کرنے لگ جاتے لوگوں کو بھروسہ نہیں ہوتا اور بولا جاتا ہے کہ بھروسہ ختم تو بزنس ختم اب یہ بات چاہے گھر پہ ہو گھر میں ہو ماں باپ کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ کون سا بچہ سچ بول رہا ہے اور جو بچہ جیدہ بولتا ہے تو بات بھروسہ نہیں ہے جب ماں باپ بھروسہ نہیں ہے تو جمانے کا بھروسہ کہا چیزے ہیں کئی قسم کی پیڑاؤں کو یہ چیزے جنم دے دی تو ان چیزوں سے اگر بچ سکتا ہے کوئی تو بہت اچھی بات ہے بچنا چیزے اگر بزنس کرنا ہے اور پرپس بزنس کو بڑھا کرنا ہے ڈوپلیکیشن میں جانا ہے یہ بہاری چیزے ہیں وہ بیتری کوئی نوکری وکری کر رہا ہے تو بھائی صاحب نوکری سے ہاتھ دھونا بھی پڑ جاتا ہے اور پھر دوسری جگہ جائے گا تو دوسری جگہ بھی یہ ہوگا پھر تیسری جگہ جائے گا تو تیسری جگہ بھی یہ ہوگا تو بھائی صاحب دیرے 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 ریپوٹیشن کس قسم کی ہو جائے گی اور پھر اس کو جا کے بولنا پڑے گا صاحب میرے کو 15 سال ہوگئے 15 سال میں 15 نوکری بدل نہیں بھائی تیرے کو ہر جگہ سے نکالا گیا ہے اس کا مددہ یہ ہے یعنی کہ تو کھیں پر فٹی نہیں ہو رہا اور یہ اس کی ڈین اے کا حصہ بن جاتا دیرے 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 سٹیبل نہیں ہو پا رہا اور اگر کوئی ویپار میں ہے تو بزنس اپٹ ہونا یا آر اکھانی ہونا دونوں ایک چیز ہیں جوٹ بھی بھائی جوٹ پائنٹ آف نو ریٹن اس کو بڑے دھیان سے سمجھنے والی بات اصار رہی ہے پائنٹ آف نو ریٹن یعنی ایک ایسی جگہ جہاں سے واپس لوٹنا کئی بار اسمبھ ہو جاتا ہے اس لئے اس مارگ پہ نکلے ہی کیوں جہاں سے دیکھو سیٹلائٹ کے ماملے میں یہ چیز الگے سیٹلائٹ کو جب بھیجا جاتا ہے تو اس کو آسمان میں نیچے روکیٹ لگا کے اور اس کو پر سیٹلائٹ ماؤنٹ کر کے اور اس کو فل سپیڈ سے آسمان کی طرف روانہ کیا جاتا ہے اور وہ 20-22 کلومیٹر کا دائرہ جب آرث کا جہاں تک گریوٹیشن فورس کام کرتی ہے اس کو سپیڈ سے بھیجا جاتا تاکہ وہ کبھی واپس نہ آئے کیونکہ اس کو جندگی بر انترکس میں گھوم کے سیٹلائٹ کو کام کرنا ہے تو اس کو بھیجا جانا وہ بھیجا جاتا ہے تو سائنس کے اوپر یہ بلکل ٹھیک ہے لیکن جب جندگی ہم بات کرتے ہیں کئی بار آپ نے دیکھا ہو آج کل جو ہے وہ سٹارڈم کا بڑا موڈلنگ فیشن اور یہ فلمی دنیا جو ہے بڑا گلیمرس دنیا ہے یہ یہاں پر بمبے میں بہت سارے لوگ جاتے ہیں ہیرو بننے ہیروین بننے ایکٹر بننے وات ایور وات ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جہاں سے ایسی دلدل میں دھنستے ہوئے چلے آتے جہاں سے اپنے گھر اور normal life میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے point of no return تو ہم ایسے path کو پکڑے ہی کیوں جس سے واپسی سمبھ نہیں ہوں ور return کا منافع بھی ہوتا اگر ہم سچ کا سہرہ لیتے ہیں تو سیر ہلکا ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے بھروسہ پورا ہے لوگوں کو معلوم ہے جب لوگوں کو بھروسہ ہوتا ہے کہ بھائی صاحب یہ جو بولے گا ٹھیک بولے گا کم سے کم مل آوٹ نہیں کرے گا مل آوٹ ہی نہیں ہے سو وہ جو چیز ہے دیرے 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 اس قسم کی برینڈنگ بنتی ہے اور یہ جیون میں ہیوی ریٹنز کا کارن ہیوی ریٹنز اور ہیوی ریٹنز ہیوی ہیوی ہر ایک آدمی کو بھیتر میں فیصلہ کرنا ہے جھوٹ کے راستے پہ یا سچ کے راستے پہ جوٹ کا رہش جو اگر پکڑ میں آتا ہے ہم اس کو چاہے جیسے مرجی دیکھ لیں جوٹ کا رہش پکڑ درد دن آتا اور کئی بار تو کیا ہے جوٹ بولنے سے مافی کے سارے دروازے بند ہو جاتے کیونکہ یہ جوٹ جو ہے ایک قسم کا وشواص گھات بھی ہوتی تو اس میں manipulations نہیں چلتی پتہ نہیں مجھے کئی بار کئی لوگ بولتے ہیں کہ ساب تریڈیشنل بزنس تو جوٹ کے سارے چلتا ہے لوگ دکان کھولتے ہیں اور دکان کھولتے ہی جیسے پہلا گھرہ آتا ہے تو بولتا کہ ماں کا سب ریٹ دے رہ ہوں آت بونی چیز ہے لیکن بھائی صاحب یہ جو بزنس ہے جتنے بھی میرے دوست میرے بھائی بہن سن رہے ہیں یہ بزنس ہے سچ بولنے کا بزنس ہے سچ بیچنے کا بزنس ہے سو آگے بڑھتے ہیں جھوٹ کے بجائے سچ کے ساتھ دنیا کے ساتھ چلنا بہتر ہوتا اسے لوگوں میں آپ سمبان آدھر ساحس پریم سمبان یہ جو چیزیں ہیں سوشل سرکل میں آپ کی سمبان سمبان دیپ ریلیشن سپ بنانے میں لوگوں کے ساتھ اور یہ بزنس ریلیشن سپ کا ہے لوگوں کی ہینڈلنگ کا ہے اور اگر اسی میں گڑھ بڑھ ہوگی تو بھائی بھروسے بزنس آنکھوں کی شرم کا بزنس آنکھوں کی شرم ختم کوئی دو لوگ آپ میں بحث کر لوں سمجھ بزنس ختم ہونے کی شروع ہوگی آرگومنٹ انیسری کے آرگومنٹ 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 چپ چاپ کوئی بھی ٹاپک کو ڈسکس کری آپ میں بات چیت کری لیکن جھوٹ کا سہارہ کسی بھی ستی میں لینا تھوڑا غلط ہے کیونکہ جب پکڑا جائے گا سچ بولنا آپ کی بھاونہ اور نیجی ویچاروں کو کھل کے ویکت کرنے کی اچھا دکھاتا ہے جو بھی ہے اس کو مجبوط بناتا ہے سچ جو ہے آپ کو موکے پر موکہ دیتا رہتا ہے اور جوٹ آپ کے موکے گائب کرتا رہتا ہے سچ آپ کو آتا نربر بناتا ہے بزنس سماج میں نئی اچھائیوں کی اور یہ ہمیں لے کے جاتا ہے جو بھی دوست کو دو سال ہو گئے ہیں تین سال ہو گئے پانچ سال ہو گئے ہیں آپ کے آجو باجو آس پاس آپ کو بہت سار چیز دیکھ نو جہاں پر جب بھی کسی نے جھوٹ کا سار لیا تو ان کی حالات اور نتیجے کیا نکلے یہ بہت سار لوگوں کی انوبھو میں آ چکا ہوگا اس کے ساتھ جو اس کا اگلا word ہے اس اس relation میں ڈینگ ہاگنے بہت لوگوں کو ڈینگ ہاگنے کی عادت ہوتی ہے اور ڈینگ ہاگنے سے آدمی کتنی بڑی مسئیبت میں پڑتا ہے لیکن ڈینگ ہاگنے میں جاتا کیا ہے تو پہلے تو moral value وہ اس کی کم ہوتی کسی بھی ستیتی میں سٹیبل نہیں ہوتا ہے کیونکہ ڈینگ ہاگنے کی عادت ہے آتم سممان میں کمی ہو جائے گی relationship خراب ہو جائے گا ہمارے سماج میں لڑکا ہے لڑکی ہے رشتہ کرنے کسی گھر میں پہنچ تے ہیں لڑکے والے لڑکی کے گھر جاتے اور لڑکی لڑکی کے بارے اس کی نوکری کے بارے اس کی سیلری کے بارے سٹیٹس میں بارے بات چیت کرتے ہیں اور یہ بڑھا چڑھا کے بات چیت ہوتی ہے میرا لڑکا یوں 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 اوپر سے اتنا نکچے سے اتنا سیلری اتنی اور ادھر کا اتنا اس قسم کی بات ہے یا کئی بار یہ بھی دیکھنے میں آتا کہ کسی کی شادی نہیں ہو رہی تو کئی جگہ پہ ماں باپ بچے کو دکان کھلواتے دکان کھلواتے اس کو دو چار پان دس لاک روپے لگا دکان میں بیٹھا دیتے کہ یہاں بیٹھا جب تک تیری شادی نہیں بار ہم لوگ آپ پس میں بات کرتے بھئی آر سی ہم کہ ہاں میں جانتا ہوں رہ بھائی صاحب نہیں جانتے بابا شادی ہونے کے بعد کئی سال لگ جاتے ہیں پتی پتنی کو آپ پتنی جاننا اس سے پہلے تو پتنی چہرہ مالو میں تو پہچان کب ہونے شروع ہوگی پہچان شادی کے بعد اب جب اکٹھا رہنا شروع ہوئے تو پول پٹی کھلنا شروع ہوتا ہے تو پہلے جتنے بھی ڈینگیں ماری تھی ان سب کا ایک ایک کر کے بعد میں لڑکیوں کو پتا چلتا ہے تو کماتا نہیں ہے لڑکیوں کو پتا چلتا ہے تو خانہ بنانا آتا ہوتا کیا ہے شادی کی تھی گھر بسانے کے لیے اور پہنچ گئے تلاق کے اوپر تو جھوٹ پلس ڈینگ دونوں کا مکس تو ایک بار تو لگا امیڈیٹ فائدہ ہو گیا چلو رشتہ ہو گیا شادی ہوگی بعد میں کیا ہوا پوری جندگی اب کیا کرے گا بھائی سو ہم کوئی بھی حرکت ایسا نہ کریں جو ہمیں تلاق کے محانے پہ لے آئے اس لئے cardinal rule جتنے بھی ہیں اگر اس کو follow کرتے ہیں تو ایک بڑے اپنے آپ میں بڑے brand کا نرمان ہوتا ہے cardinal rule کیوں ہے کیونکہ جو آدمی follow کرے گا وہ اپنے آپ کو رولٹی بھی کئی قسم کی بھائی سو اس کا سمادھان ہے وہ کیا ہے کم بول کے زیادہ کیجئے نہ کہ زیادہ بول کے کم ایک لائن کا سمادھان ہے اب بولیں گے ہا جاؤ جو یہ ایسا ہے یوں کریں گے دس کلو بول دیا اور بعد میں پتا چلا پانچ گرام بھی بھروسہ ختم تو کم بول کے زیادہ کریں یہ ہزار گناہ بڑیا ہے نہ کہ زیادہ بول کے کم کرتا بڑے بڑے بول نہیں بولنی چاہیے اور جو سکسسفل لوگ ہیں وہ کبھی بھی ایسے بڑے بڑے بول نہیں بول دوسروں کے پرتی وشواس نہیں رہے گا اور جو لوگ ریپوٹیڈ ہوتے ہیں وہ اپنی خود کی پرسنسا کبھی نہیں کرتے اور نہ ہی کسی کی نندہ کرتے ہیں ٹھیک ویسے ہی جیسے ہیرے کو بتانے کی ضرورت نہیں یہ کی اس کی value کیا ہے تو جو لوگ seven cardinal کو follow کرتے ہیں وہ کبھی بھی کسی پرسنسا کے بھوکے نہیں ہوتے تو ہم پرسنسا کے کسی کے بھوکے نہ رہیں اور اپنا کام کریں cardinal rule کو follow کریں اور خاص طور سے seven right اسی کے اندر جو تینوں چیزوں کا mixer ہے اسی میں اگلی جو چیز ہے وہ شوف دکھاوا نہیں کریں لوگ دکھاوے میں کئی جگہ میرا جو انگلینڈ سے آیا ہے میرے تو گھڑی لندن سے آئی ہے یہ وہاں سے آیا ہے لوگ اس قسم کی حرکت ہیں پڑوسی نے 50 انچ کا ٹی وی لیا ہے تو میں 70 انچ کا ٹی وی لوں گا اس قسم کی شوف دکھانے پہ اب مالی جی کو آپ جانتے ہیں king fisher ابھی آج کل انگلینڈ میں جیوان بتا رہے ہیں ان لوگوں نے بھی اچانک ایک اکبار کے کٹنگ ہے جو میں یہ ہاں پہ لگائی گوار king اچانک کچھ کام دھندہ چل پڑا حجم ہوا نہیں تو سو کروڑ روپے دان میں دیکھ بھائی صاحب چرچہ میں آگے حجم نہیں ہو رہا نا حج مٹ اور پھر اچانک جو ہے اسی پروسس کے اندر کچھ گلتی کر دی اچانک کیا ہوا یہ کیسے موڑ پہ پہ پہنچ جو میں بول رہا تھا point of no return شو بازی میں کرتے کرتے جوٹ بول کے اور شو بزنس میں جا کے آپ دیرے دیرے ایسی جگہ پہنچ جاتے جہاں پہ point of no return تو جو آدمی کبھی تین ہزار کروڑ کا مالک تھا یہ تو راج سامنے آپ کے پیپر کٹنگ نظر آ رہی ہے تو اس کی ساری فیکٹری بند ہوگی پانسو مالک تھا شرف کس لیے شو آف کے چکر میں اور نیلامی کی پرکریہ سب کچھ ختم اور مالیا جی تو سارے پین بی اور سب کچھ جو بھی سرکار دیکھ رہی اس معاملے کو تو اپنے کو زیادہ بولنے ہی طور پہ بھی اس کی جو مللہ ریسپیکٹ ہے وہ کسی کام کا رہتا نہیں اس لئے ایور نیور ایور نیور گوئن فور شوف یدی ہم دکھاوے کے فیرے پڑتے ہیں تو ہم اپنے سبھاو اپنے روچیوں سے دور ہوتے چلے جائیں جو ہم نیچورل ہیں کہوت ہے کہ بھی بی وٹ یو آر آپ جو ہو وہ بہت اچھ ہو پر ماتما نے بلکل ایک دم یونیک پیس بنایا ہے جو ہو وہ رہو نا تو اگر ہم دکھاوے میں شوف کے چکر میں جائیں گے تو ہم اپنا سبھاو جو میں نیچورل ہوں وہ خود دوں گا جو انٹریسٹ ہے سو ہم جو ہیں بی وٹ یو آر جو ہم ہیں وہ رہیں گے تو یہی ہماری بڑی پہچان کا لونگ ٹرم میں کارن بن دی یدی ہم جھوٹ کے دکھاوے میں سفل ہو بھی جاتے تو جھوٹی سفلتہ سے آنتری خوشی نہیں ملے گی بھی تر کی خوشی جندگی میں کبھی بھی نہیں ملے گی جو اگر کسی نے جوڑ توڑ کر کے حاصل کی ہے تو ادھر آ جا جو جوڑا توڑی جوڑا توڑی اگر جوڑ توڑ کے کسی نے سکسس لی ہے تو کبھی بھی بھی تر سے خوشی ملے گی ہی نہیں یہ پوسیبل نہیں ہے بھی تر کھالی رہے گا بھی تر میں کہیں کھالی پن ایک کمرہ ہمیشہ کھالی رہے گا پرسنتہ ملے گی اور ultimately کوئی بھی کام کر کے ہوں رہے خوشی تو ڈھونڈ رہے خوش ہونے کے لئے کر رہے پیسہ بھی چیئے تو پیسہ بھی تو تب ہی کام آئے جب خوشی ہوگی اور خوشی گائے ہو جائے گی تو اس پیسے کا کرنا بھی کیا تینشن بڑھ جائے جیدگی میں جیدی آپ اس وقتی کی طرح دیکھنا چاہ رہے ہیں جو آپ نہیں ہیں تو جیون میں تنا میرے کوش کے جیسا دیکھنا ہے کیونکہ جھوٹ کو جینا ہے گنوں سے زیادہ دیکھاوا کرنا جس میں آپ سکشم نہیں ہیں یا ہم سکشم نہیں ہیں تو یہ ہم invite کر رہے ہیں اپنی life میں tension کے لئے آج کل آپ دیکھو گے بہت ساری دنیا جو ہے نا ایسا word پکڑ لیا ہے کیوں بھائی کس لئے آگیا ہے ایک بار کھل کے بلکل سا ملکہ ایک بیتر میں کیونکہ آدمی point of no return پہ جا چکا ہے اب وہ وہ رہنے کی کوشش کرتا کہ اب میں پیچھے ہٹا یا میں سچ کو accept کر لیا تو دنیا کیا بولے گی اور یہاں پر اس کے بیتر میں ایک اہنکار جنم لیتا ہے اور یہاں پر آدمی کیا کرنا شروع کرتا ہے اگر accept کر لیتا تو بلکل ٹھیک پٹری پہ واپس آیتا ہے اگر نہیں کرتا ہے تو اہنکار کیا کرواتا ہے اہنکار وہ کرواتا ہے وہ ہونے دعویٰ کرواتا جو آدمی ہے نہیں trying to prove what you are not بہت خطرناک چیز اور آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ کب دیرے 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 چھوٹ چھوٹے ٹکڑے میں ہی کام ہو گیا سمیں اور دھن کا نقصان تو ہوتا ہی ہوتا ہے بلکل ہے شوف میں آدمی پتہ نہیں کتنے مہنگے فون کپڑے یوں نہیں ایپل لینا ہے اور ہر چھے میں نیا موڈل آگیا ہے یہ آگیا ہے وہ آگیا ہے تو یہ سب دکھا ہوئے کے لیے تو اس میں دھن کی بربادی تو ہوگی ہی ہوگی یہ تو پکہ ہے ٹائم بھی اس چکر میں برباد ہوگا ہی ہوگا اور دونوں ہی بہت ایمپورٹنٹ ہیں اور ڈائریکٹ سالنگ میں تو ٹائم بہت ایمپورٹنٹ ہے لوگ بولتے ہیں کہ آج کر لوں گا نہیں نکل کر لوں گا نہیں تو سمیں گیا بھائی سمیں گیا تو جو آج ہے آج کا کام جس نے آج کو کام میں لے لیا تو بھویششے وہ نہیں ہے جو لکیروں میں لکیرے ہیں بھویششے وہ ہے جو ہم آج کریں گے کیونکہ جو آج کریں گے وہی میرے فیوچر میں آٹومیٹک کنورٹ ہوئے ہے وہی میرے بھویششے میں کنورٹ ہونے والا ہے اب سیون کارڈینل رولز کے حساب سے جو اپنے آپ کو بدل لے گا تو بہت اچھی بات ہے بھائی جو نہیں بدلے گا تو دنیا اپنے پہاڑ پہ چڑھنے والا ویکتی جھوک کے چڑھے گا وہ جب تک جھوکے گا نہیں پہاڑ پہ چڑھ سکتا ہی نہیں اس کا یہ بھی مطلب ہے اترنے والا اکڑ کے چلتا ہے اگر کوئی جھوک کے چل رہا ہے اس کا مطلب وہ ہائٹ پہ جا رہا ہے نمست بھیتر میں آکڑ ہے تو اگر کسی کو جیسے ٹیمپریچر نہ پہ تو کہاں سے تو ثرمومیٹر ہے بھائی تو اگر میرے میں کسی اور میں آگر آکڑ ہے تو ثرمومیٹر وہ ہی ہے اور آئنسٹین شاہب نے بہت پیاری خطرناک بڑی چیز بولی بھی doing the same thing again and again then why expecting different results اگر ایک چیز کو بار بار کر رہے ہیں تو نتیجے الگ کیوں چاہیے بھائی اگر ایک ہی گلتی کو بار بار کر رہے ہیں اور بولنے صاحب بزنس چل رہا یا یہ نہیں ہو رہا تو بھائی صاحب جو بولا جارہ ہے اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے اگر آپ یا کوئی بھی آدمی اپنی نتیجوں سے خوش نہیں تو بھائی صاحب کچھ جو بھی پیٹرن ہے جو بھی طریقہ جو چل رہا ہے اس میں کچھ نیا پنت چاہیے کوئی نے کوئی گلتی ہو رہی ہے تو بھائی صاحب کونسلنگ اس لیے رکھا جاتا ہے کونسلنگ میٹنگ اس لیے جروری ہے اس لیے یہ سکس بیس ایٹ کور اور سیون کارڈینل رول اس لیے بنائے گئے ہیں تو اس میں ان سب چیزوں کا سماویش ہے اور یہ کر کر پوری دنیا میں لوگ اربو خربو اور بڑے بڑے ٹائکون میں کنورٹ ہو چکے ہیں اور بزنس تو ابھی جتنے بھی چل رہے ہیں خاص طور سے اپنے بھارت دیش میں یہ تو ابھی شروعات ہے تو اس لیے ان چیزوں کو شروعات میں پکڑ لیں تو ایک بہت بڑے نقصان سے بچا جا سکتا دوست آدس distributor RC بزنس کے آپ کو سامنے دکھائی دے رہا ہوں گے اب کئی دوست ہیں جو six basis کی ہم بات کر رہے ہیں eight core steps کی بات کر رہے ہیں اب کوئی distributor ہے جوان کیا ہو گیا اس کو تین سال ہو کے ساب میں لوگوں کو بول رہا میں RCM بزنس کر رہا ہوں اور بھائی صاحب جو ہے وہ اس کے پاس کپڑی نہیں ہے آر سے بزنس کے ڈائری پہنی نہیں ہے تو ایک آدھ distributors کے جو photo ہے اوپر سے نیچے تک چاروں طرف جو ہے لڑکا ہے چاہے لڑکی ہے تو جتنے بھی products ہیں جب ہم کام میں لیتے ہیں تو کم سے کم ایک criteria تو پورا کرتے ہیں اب کوئی یہ basic criteria جو سب سے پہلا criteria ہے اگر کوئی یہی کام پورا نہیں کر رہا تو نتیجے بڑے رکھنے کی امید کیوں پھر بولتے ہیں جی میں سر وہ تو کری نہیں پایا سر میں تو پریشان ہو میں کہ جب home meeting کی نہیں ٹائم business پہ ڈالا ہی نہیں تو امید کیوں کر رہا کہ بڑے امید ہی لیتے اور مان لے کہ تمہیں کچھ کیا ہی نہیں یہ یہ بات تو سچ ہے تو سچ سچ کا سامنا کر بھائی